مجھ کو اپنے بینک کی کتاب دی دیئے ملکی تباہی کا حساب دی دیئے گاؤں گاؤں زخمی فضائیں ہو گئی زہری لگر کی غوائیں ہو گئی مہنگی شراب سے دھوائیں ہو گئی کیسی کیسی دیکھو یو جنائیں کھا گئے بیج کر یہ اپنی آدمائیں کھا گئے مجھ کو بے ضمیری کا حساب دی دیئے مار کے مریضوں کو دھوائیں کھا گئے ان کو تغمی جوڑس سے نواز دی دیئے جی ناظرین آئیے اس دکان میں ہم چلتے ہیں یہاں بھی نوجوان ہیں دیکھتے ہیں نوجوانوں میں مہنگائی کے اثر ہوا ہے کہ نہیں ہوا سر جی پاہل یہ ہے کہ حکمرانوں کو تو شرم نہیں آنی وہ تو چاہتی ہے کہ ہم ہماری مسکراری بھی چیگ لے اچھا جی خسن بھائی آپ کو اکثر دیکھا کہ آپ اپنے جو گانے کے اندر جو آپ اکثر جو آپ کا تمزو مزا ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں کو میسیج دیتے ہیں آپ نے پی ایس ایل میں دیا پھر آپ موسیق وقیوں سے ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں تو اس مہنگائی کے جو مہنگائی شرری ہے اس کے ان حالاتوں کے پیشے نظر آپ ہمارے حکمران کو کوئی پیغام دیں گے یا کچھ ان کو شیئر شروع ڈیڈیٹ کریں گے جی جی ضرور مجھے دکھ ہوتا ہے قسم سے جب میں یہ چیز سوچتا ہوں کہ عوام کے کیا اس وقت حالات ہو چکے ہیں تو میں نے پی ایس ایل میں بھی ایک ڈیڈیڈیر کیا تھا سونگ اس کے علاوہ میں نے پٹول جب ہم نے باندھا ہوں تب بھی میں نے ایک سونگ ڈیڈیڈیر کیا کافی جنگوں پر میں کرتا رہتا ہوں تو آج بھی میں نے ایک سونگ ڈیڈیڈیڈیر کرتا ہوں ایک مطلب ایک شائر ہی ہے ایک غزل ہے کہ جو میں حکمرانوں کو ڈیڈیڈیر کرتا ہوں ملک کی تباہی کا حساب دیدیئے مجھ کو اپنے بینکی کتاب دیدیئے ملک کی تباہی کا حساب دیدیئے گاؤں گاؤں زخمی فضائیں ہو گئی زہری لگر کی غوائیں ہو گئی مہنگی شراب سے دوائیں ہو گئی جائے عوام کو جواب دیدیئے ملک کی تباہی کا حساب دیدیئے مجھ کو اپنے بینک کی کتاب دیدیئے ملک کی تباہی کا حساب دیدیئے خاصل بھائی کتاب سے کیا مطلب ہے کتاب سے یہ مراد ہے کہ حکمرانوں کو اپنے چک لکھائیں ہمیں یہ کیا کر رہے ہیں عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ اتنا پیسے انہوں نے کیا لے کے جانا ہے ہر بندہ ٹیکس پہ کر رہا ہے ٹیکس پہ کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو رلیو ملے ہر بندہ ٹیکس دے رہے ہیں بجلے میں ٹیکس دے رہے ہیں گیس میں ٹیکس دے رہے ہیں اپنی خات چیز جو ہم خرید ہیں اس میں ٹیکس پہ کریں عوام کو رلیو نہیں ملے گاؤں گاؤں زغمی فضائیں ہو گئیں زہری لگر کی ہوایں ہو گئیں مہنگی شراب سے دعائیں ہو گئیں چاہئے عوام کو حساب دیجئے ملک کی تباہی کا حساب دیجئے مجھ کو اپنے پینک کی کتاب دیجئے ملک کی تباہی کا حساب دیجئے عوام بہت پریشان ہیں ہم آپ کو کیا بتا سکوں بھر صاحب کہ ہر بندہ خوش نیلی کے لئے پریشان ہیں یہ عوام کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہر بندہ ٹیکس پہ کر رہا ہے عوام پر لیو ملنا آپ تمام حکمران سے گزائش ہے کہ اپنی لوگائی چھوڑ کے عوام کا کچھ کر لیں آپ کی مہربانی ہوگی لوگ جو غریب تحکیر ہو گئے آپ تو غریب سے امیر ہو گئے یعنی کہ حضور بے ضمیر ہو گئے خود کو بے ضمیری کا خطاب دیجئے مجھ کو اپنے بینک کی کتاب دیجئے ملک کی تباہی کا حساب دیجئے خاف کے جی آٹا عوام اتنے کہ مجبور ہو گئی ہے کہ آدھا آدھا کلو آٹا لینے کے لئے وہ دکانوں پر آ رہی ہے زہتوں کے نام پر کمائی کیجئے جیب عوام کی صفح کیجئے آئیے عوام کو جواب دیجئے مجھ کو اپنے بینک کی کتاب دیجئے ملک کی تباہی کا حساب دیجئے کیسی کیسی دیکھو یو جنائیں کھا گئے بیج کر یہ اپنی آتمائیں کھا گئے مجھ کو بے ضمیری کا حساب دیجئے مجھ کو اپنے بینک کی کتاب دیجئے ملک کی تباہی کا حساب دیجئے خوٹا سا جو میسیج میں یہ جنا چاہ رہا تھا کہ یہ میڈیکل سٹور پر جو لاس سین تھا کیسی کیسی دیکھے یو جنائیں کھا گئے بیج گئے اپنی آتمائیں کھا گئے مار کے مریضوں کو تباہی کا حساب دیجئے ان کو تغمیت جو رس سے نواز دیجئے مجھ کو اپنے بینک کی کتاب دیجئے ملک کی تباہی کا حساب دیجئے خودارہ اللہ ان حکمران سے میں بچا دے بھی وقت ہے وہ سمجھ جائیں اللہ کی ناٹی بڑی بے واضح ہے خودارہ ہمارے بارے میں سوچیں اگر ہم لوگ نہیں رہے گے تو آپ لوگ صحفت کس پہ کرو گے